اسلام علیکم سٹودنٹس ای ہوبیوہل آر فائن ٹوڈے ہی آر گئنگ ٹوڈیسکس آر ٹوپک میٹیلک اور نون میٹیلک کریکٹر میٹیلک اور نون میٹیلک کریکٹر ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس پریوارڈک ٹیبل میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ہم ان کو بیسکلی تین کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں میٹلز ہیں نون میٹلز ہیں اور آپ نے اپنی کلاس نائنٹھ میں بھی اپنے لاس چپٹر میں پڑھا تھا میٹلز کیا ہوتے ہیں جتنے بھی آپ کے پاس میٹلز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ الیکٹرون لوس کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اگر آپ کے پاس میٹلز کو لوس کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پاس کیا بن جاتے ہیں گلے آئین ہے جہے آئین ہوئی مٹین میں مکتے ہیں بسک اوکسائیڈ ہوگا ترپیس ہے اگر آپ کیا پاس بسک اوکسائیڈ ہوگا جانتے ہیں یعنی وہ آپ کو بتاویے بسک اوکسائیڈ میں بے سکے بسک بنا دیتا ہے تو یہ کیا بنا دیتی ہے بیس بنا دیتی اس کی وجہ سے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ کونسے اوکسائیڈ ہے یہ آپ کے پاس ہے بیس سیک اوکسائیڈ while in case of known metals اگر ہم دیکھیں known metals کیا کرتے ہیں gain electron کرتے ہیں they form negative ions اس کے علاوہ اگر negative ion electron کو gain کریں تو آپ کے پاس کیا بن جاتے ہیں they become anions جتنے بھی known metals کی جو اوکسائیڈ ہوتے ہیں these are acidic in nature for example آپ کیا کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں they forms an acidic oxide اب acidic oxide کا کیسے پتا چلے کا for example SO3 جو ہے میں کہتے ہوں کہ یہ acidic oxide ہے مجھے کیسے پتا چلے اس کی نیچے when I dissolve it in water it forms H2SO4 H2SO4 is acid in nature so resultantly I say that SO3 آپ کے پاس acidic oxide metal یعنی sulfur آپ کے پاس metal ہے na تو اس کے oxides ہوں گے وہ acidic in nature ہوں گے کیوں کیونکہ جب ان کو water میں dissolve کر دیا جاتا ہے تو یہ کیا بنا دیتے ہیں acids بنا دیتے ہیں اگر ہم metallic and non-metallic characters کا trend دیکھ لیتے ہیں group end period میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے move کرنا ہے from top سے کہاں سے move کرنا ہے bottom top to bottom اگر آپ move کر رہے ہو تو آپ کو یہ بات بتا ہونی چاہیئے کہ atomic radius کیا ہے آپ کے پاس increase ہو جاتا ہے اگر atomic radius increase ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ atom کا size large ہو رہا ہے اگر atom کا size large ہو رہا ہے then اس کا مطلب آپ کے پاس کیا ہے کہ atom کی outer shell سے electron کو نکال آسان ہو رہا ہے جب atom کے outer shell سے electron نکال آسان ہو جائے گا تو top to bottom ہم یہ کہیں کہ آپ کے پاس non metallic character آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے جب آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے metallic character آپ کے پاس increase ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جب ہم period میں move کرتے ہیں تو period میں آپ نے کہا سے move کرنا ہے you will move from left to right if you move from left to right non metallic character increases non metallic character increase کا مطلب ہے جتنے بھی جو metals جو electron gain کرنے کی capability زیادہ ہو جائے while if you move from left to right metallic character decreases یہ بات ہے یہ easily یاد ہو جاتے ہیں board میں اکثر trends آجاتے ہیں کہ write down the trend of metallic and non metallic characters in group or while in period تو اب آپ کہ if you are moved from left to right in a periodic table nitrogen is a non metal oxygen is a non metal fluorine is a non metal love to right جا رہے ہوں تو non metals کی series ہے جب non metal character increase ہو جائے گا if you move from top to bottom in a periodic table you move from top to bottom metallic character آپ کے پاس کیون سا ہو رہے کون سا character کی میں بات کر ہوں metallic character آپ کے پاس کیا ہو رہے ہے یہ بات یہاں پر آکے proof ہو جاتی next topic ہمارے پاس melting and boiling point آپ کے پاس melting and boiling point depend how how atoms and molecules bounded together اگر آپ کے پاس کوئی بھی atom اور molecule bounded it tidily it means that that have high melting and boiling points اگر ہم melting and boiling point کو discuss کرتے ہیں ان کا trend group and period میں chan پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں period میں move from left to right پہلے 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 1 2 3 and 4 پہلے 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 1 پہلے 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 point low پہلے 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 لو ہے جبکہ alkaline earth melting point high ہے اس کی reason کیا ہوتی ہے کہ alkaline metals group number 1 آپ پہلے 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 جو binding atoms ہوتے ہیں یعنی اپنے آپ کو کسی دوسرے atom کے ساتھ بائنڈ کرنے کے لئے سب ایک electron پروائیڈ کرتا ہے جبکہ آپ کے پاس group number 2 ہے ان کا melting دوسرے atom کے ساتھ کتنے electrons دے گا 2 electrons دے گا تو binding power کس کی زیادہ ہے alkaline metals کی زیادہ نہیں بلکہ alkaline earth metals کی زیادہ ہے اسی طریقے سے اگر group number 4 میں جاتے ہیں group 4 میں جا کے دیکھیں ان کے اندر آپ کے پاس جاتے دیامنڈ ڈائمنڈ اگر ہم دیامنڈ دیکھ لیں اس کے آؤٹ اوٹ او惜 ل کرنے کے لئے توم سے بدلے ہیں ، پر personage کو رکھا ہے ، ہم انتروں نے ملت کرنے کی ضرورت بھی کرنایا ہے بہتر لوگوں کے لئے ملت کرنے کے لئے ہم موزانے برمی کی ضرورتوں کی ضرورت بھی کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کی ضرورت کو ویڈیام کی ضرورت کو لحک خیل ہو۔ تو number of valence electron increases یعنی کہ left to right جا رہے ہیں number of valence electron increase کیونکہ ہم نے پڑھا تھا left to right جا رہے ہیں number of electron valence electron یا electrons increase ہوتے ہیں top to bottom آپ کے پاس کیا ہے کہ number of electrons نہیں بلکہ number of electrons تو increase ہوتے ہیں ساتھ ساتھ shells بھی increase ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا melting point and boiling point کیا ہوتا ہے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے ہم onwards move کر رہے ہیں from group number 4 سے onwards move کر رہے ہیں یعنی کہ five six and seven اگر یہ ہم بات کس کی کر رہے ہیں کہاں سے شروع شروع کر رہے ہیں آپ کے پاس ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے اصل میں بات کر رہے ہیں group number five سے بات کریں جو group number five six and seven ہے یہ زیادہ تر exist کرتے ہیں small covalent molecules یعنی کہ covalent structure three dimensional structure نہیں covalent molecules کس چھوٹے covalent molecules کی form میں ہوں گے اور یہ three dimensional اپنا structure نہیں بناتی ہیں اور ان کے بیش میں ہے کہ ای 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 ی یعنی کہ انٹر مولیکیولر ٹھوٹس یعنی کہ نائی ٹروجن ٹھو نائی ٹروجن اکسیجن ٹھو اکسیجن ٹھو اکسیجن انٹر مولیکیولر ٹھوٹس ان کی ویک ہونے کی وجہ سے ان کا ملٹنگ ان بوائلنگ پوائنٹ بھی لو ہو جاتا ہے اگر ہم گروپ میں چیک کر لے کہ آپ کے پاس melting and boiling point جو groups میں دیکھ لیں تو اگر ہم top two bottom move کرتے ہیں ہمارے پاس group number first A in second اگر آپ کے پاس group alkaline earth metal کے top two bottom move کرتے ہیں تو melting and boiling point آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے decrease ہو جاتا ہے اس کے کیا reason ہے کہ اگر ہم alkaline metals اور alkaline earth metals کا top two bottom دیکھیں atomic radius increase ہو جاتا ہے atomic radius increase ہونے کی وجہ سے ان کی جو ہے binding forces یعنی کہ کسی ایٹم کے ساتھ bind ہونے کی forces جو ہیں وہ weak ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو group number first A and second A میں اگر ہم top two bottom جاتے ہیں تو binding forces weaker ہونے کی وجہ سے ان کا melting and boiling point decrease ہو جاتا ہے جبکہ اگر ہم یہ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس جو group number seventh A کے اگر ہم جائیں جو آپ کے پاس fluorine, fluorine, nitrogen والی family میں دیکھیں تو یہ زیادہ تر exist کرتے ہیں molecules کی form میں اب یہ جو molecules ہوتے ہیں ان کے اگر ہم top two bottom جانے کی بات کریں ٹھیک ہے top two bottom for example fluorine, fluorine, bromine, iodine, estatine تو ان کے force of attraction جو ہے وہ زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے due to high polarizability for example force of attraction زیادہ ہونے کی وجہ سے ہی iodine جو ہے وہ solid state میں آ رہی ہے اگر force of attraction زیادہ نہ ہوتی تو یہ fluorine کی طرح gaseous state میں ہوتا ہے اسی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ group number seventh A کے میں جو ہے اگر ہم top two bottom جائیں تو اس کے میں force of attraction زیادہ ہے high polarizability وجہ سے اسی وجہ سے جو group number seventh A ہے ان کا melting and boiling point بھی increase ہو جاتا ہے